اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے شارجہ ائرپورٹ پہ کچھ جابز آئی ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کون سی جابز ہیں اور آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا امید ہے آپ لوگ کو فائدہ ہوگا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ٹھیک ہے اچھا تو شارجہ ائرپورٹ پہ جابز ہیں اور یہ جابز ہیں پورٹرز کی کلینرز کی اور لوڈرز کی ٹھیک ہے یہ تین قسم کی جابز ہیں اور ایک اس کے ساتھ ہے کسٹمر سروس ایجنٹ کی ٹھیک ہے یہ چار کٹیگریز کی جابز آئی ہوئی ہیں شارجہ ائرپورٹ میں اور اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب بھی اس میں آپ لوگ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اپلائی آپ لوگ ائر اریبیا جو کہ شارجہ کی ہی ائر لائن ہے اور شارجہ ائرپورٹ سے آپریٹ کرتی ہے اور شارجہ ایوییشن سرویسز جو کہ شارجہ ائرپورٹ پہ سرویس پروائیڈر ہے ٹھیک ہے تو ایئر ایڈیویا کی ہی اپ سائٹ پہ ہی آپ جا کے کیریرز میں جب جائیں گے تو یہ جابز آپ کو وہاں پہ ملیں گے اور وہاں سے ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس جاب کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے اگر آپ نے صرف 10 سٹینڈرڈ ڈیکوائرمنٹ ہے اس کی اگر آپ نے صرف 10 سٹینڈرڈ پاس کی ہے دسویں پاس کی ہے تو آپ اس جاب کے لیے بلکل ایلیجبل ہے پلس آپ کو تھوڑا بہت یہ کام آنا چاہیے یعنی لوڈنگ ان لوڈنگ آپ نے پہلے کی ہو جہاز میں سامان اس میں جو لوڈرز کی جاب ہے وہ ہے کہ جہاز میں سامان لوڈ کرنا اور جہاز سے سامان ان لوڈ کرنا ٹھیک ہے نا جو پورٹرز کی جاب ہے وہ یہ ہے کہ بیگج لے جانا لوگوں کے ساتھ سامان لے کے جانا یا کارگو سے سامان اتارنا وغیرہ یہ ان کی جاب ہے اور جو کلینرز کی جاب ہے وہ ہے کہ جہاز کو کلین کرنا اور دیکھنا کہ سب سامان جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے اپنی اپنی جو کی ان کی مقررہ جگہ ہے اس پہ ٹھیک طریقے سے پڑی ہوئے ہے کہ نہیں اس کی آپ لوگوں کو ٹریننگ بھی ملتی ہے آف کورس وہ بھی ملے گی ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور کیٹیگری کی بھی جاب ہے جو کہ ہے کسٹمر سرویس ایجنٹ چیز ہے جو کہ ائرپورٹ پہ کسٹمرز کو آپ کو تھوڑی بہت سرویس دینی بولتی ہے یعنی ان کو جگہ بتانی ہوتی ہے کہ یہ پلانی چیز اس طرف ہے یہ چیز اس طرف ہے یہ سرویس آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے تو ان کی ہیلپ کرنا اور اس کے لیے دو ہی شرطیں ہیں کہ ایک آپ نے دسویں پاس کی ہو ٹین سرینرڈ آپ نے پاس کی ہو اور دوسری آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہو ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا یا تھوڑا بہت آپ کو انگلیش آتا ہو لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت مطلب آپ بات چیت کر سکتے ہوں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور اس کی کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے اور یہ کہ آپ کو تھوڑا بہت ان تین چار کاموں کا تھوڑا بہت آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس ہے یا آپ نے تھوڑے بہت ایسے کام کیا ہوا ہے پہلے کسی بھی اور دگا میں تو آپ لوگ بالکل اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا ٹھیک ہے ایرہریبیا کیریرز میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ جاب ملے گی اور اس میں جب آپ اپلائی پہ کلک کریں گے تو آپ فردر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جاب آپ لوگوں کو ایسیلی اپلائی کر سکتے ہیں صرف ٹینتھ سٹینڈرڈ ریکوائیمنٹ ہے اس کی مجھے کافی لوگوں نے میسج کیا کہ ٹینتھ سٹینڈرڈ یا ٹولھ سٹینڈرڈ کی جاب ہمیں چاہیے یا جو لوگ ایڈیوگیٹڈ نہیں ہیں اتنے ڈگری وگری نہیں ہیں ان کے پاس ان کو جاب چاہیے تو ان کے لیے یہ بیسٹ جاب ہیں اور وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ ایسیلی ٹھیک ہے نا تو لازم اس کو چیک کریں اور اپلائی کریں اگر آپ کی ریلیٹڈ ہے اور آپ سے میچ ہوتی ہے تو ہوففلی آپ کو انٹرویو اگر آئے کی کال بھی آئے گی ٹھیک ہے تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اپنا خیال لکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ اپنا خیال لکھیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ